بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ کو سناتی ہوں حجرِ اسود کی کہانی تو چلیے آئیے شروع کرتے ہیں آر سے تقریباً چار ہزار سال پہلے جب اللہ کے رسول حضرت عبراہیم علیہ السلام اور ان کے فرزن حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ کی تعمیر کا کام شروع کیا تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے فرشتہ جنت کا ایک پتھر زمین پر لائے اس پتھر کو حجرِ اسود کہتے ہیں تب یہ پتھر خانہ کعبہ کے ایک کونے میں نصب کیا گیا حج اور عمرہ کرنے والے لاکھوں مسلمان ہر سال مکہ جاتے ہیں تو خانہ کعبہ کے تواف کے دوران حجرِ اسود کو بوسا دیتے ہیں یہ پتھر مسلمانوں کے نزدیک اس لیے مقدس ہے کہ ہمارے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بار بار چوما آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خانہ کعبہ میں تشریف لے جاتے حجرِ اسود کو ضرور بوسا دیتے ایک سال مکہ میں شدید بارشیں ہوئیں تب خانہ کعبہ کی دیواریں کچھی تھیں ان بارشوں سے خانہ کعبہ کی کچھی دیواروں کو شدید نقصان پہنچا اور یہ کئی جگہ سے بیٹھ گئیں قریش نے فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ کو نئے سرے سے تعمیر کر کے اس کی دیواریں مضبوط اور بلند کر دی جائیں جب خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہو گئی اور حجرِ اسود کو نصب کرنے کا موقع آیا تو سب کے درمیان میں جھگڑا شروع ہو گیا آخر کار مکہ کے جہاندیدہ لوگوں نے فیصلہ سنایا کہ کل صبح صورے جو شخص سب سے پہلے خانہ کعبہ میں داخل ہوگا وہی حجرِ اسود کو نصب کرے گا اگلے روز خانہ کعبہ کے سہن میں سب سے پہلے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہنٹے تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پچیس سال تھی اور آپ نے ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا لیکن اس کے باوجود مکہ کے لوگ آپ کی سچائی اور امانداری کے قائل تھے لوگوں کو یقین تھا کہ اب یہ معاملہ نہایت خوش اسلوبی سے تیہ ہو جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی حجرِ اسود کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر چادر پر رکھ دیا آپ نے ہر قبیلے کا ایک ایک نمائندہ لیا اور تمام نمائندوں سے فرمایا کہ وہ چاروں کونے تھام کر چادر کو اوپر اٹھائیں جب چادر اس مقام تک پہنچ گئی جہاں حجرِ اسود کو نصب کیا جانا تھا تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرِ اسود کو اپنے دست مبارک میں لیا اور خانہ کعبہ کی دیوار میں لگا دیا حجرِ اسود آج تک اسی مقام پر نصب ہے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت کا مو بولتا ثبوت ہے